السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا سوال موصول ہوا سوال آپ نے کیا ہے اگر کوئی شخص کسی پر ایسا الزام لگائے جو اس کے اندر موجود نہ ہو تو ایسے کے بارے میں شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر کوئی شخص کسی پر ایسا الزام لگاتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو لگانے والا سخت گناہگار ہوگا اور عذابِ الٰہی میں گرفتار ہوگا احادیثِ کریمہ میں اس بارے میں کافی وعیدیں آئی ہیں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی شخص کے بارے میں ایسی بات مشہور کرتا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی اور اس کا مقصد اس پر عیب لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آگ میں جلا دے اور دوسری حدیث حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان پر ایسی گواہی دیتا ہے جو بات اس میں نہیں ہے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے یہ حدیث مسلم احمد بن حنبل کی ہے لہذا ان احادیث سے پتا چلا کہ جب کسی کے اندر گوباتیں نہ پائی جائیں جو اس نے الزام لگائی ہے تو اس سلسلے میں اگر اس نے الزام لگایا تو سخت وعید میں گرفتار ہوگا لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی پر بیجا الزام نہ لگائیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُمْ اَعْلَمُ بِالْسَبَابُ موسیقا موسیقا